اسلام علیکم سٹوڈینٹس بلال اکیڈمی اوفیشل پر آپ سب کو خوش آمدید ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ سکولز کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے ہے اس وڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل بات جو ہے اس کا پتہ لگ سکے آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں جو کہ سکولز کے دوبارہ بند ہونے کے حوالے سے ہیں تو انہی خبروں سے متعلق ایک بہت ہی اہم بیان وزیر تعلیم مرادرہ صاحب کا سامنے آیا ہے اس وڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی ساری کنفیوزن دور ہو جائے اور اس وڈیو میں آپ کو پروف کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ سکولز دوبارہ بند ہو رہے ہیں یا نہیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی افواہوں کو لے کر والدین بھی پریشان ہے جبکہ سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا یا پھر دوبارہ سکولز کو بند کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کا نوٹس لے لیا ہے جناب وزیر تعلیم مرادرہ صاحب نے اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے یہ ساری بات کلیر کر دی ہے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کیا بات کلیر کی ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے وفاقی وزیر تعلیم کا ایک اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ یہ کرنے لگا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ ٹویٹ جس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے پچیس اکتوبر سے دوبارہ سکول بند ہونے کی خبروں پر سبائی وزیر تعلیم مراد راس کا موقف بھی آ گیا ہے ایسی افواہوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے ڈاکٹر مراد راس نے ٹویٹر پر ایک ٹی وی کا سکرین شارٹ شیئر کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پچیس اکتوبر سے تعلیمی اداروں کو دوبارہ تین ہفتوں کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو اس کا رد عمل آیا ہے مراد راس کی جانب سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس سکرین شارٹ کے ساتھ لکھا تھا کہ یہ خبر بے بنیاد ہے پنجاب بار میں تمام پرائیویٹ سکول اور سکاری سکولز کھلے رہیں گے معمول کے مطابق اور جیلی میڈیا اس بات کو لے کر تنازہ کھڑا نہ کرے اور ساتھ میں ہی اس خبر کا سکرین شارٹ بھی ان کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں میں کرونا پوزیٹیو کی شرعہ دو فیصد سے بھی کم ہے اور کسی صورت بھی تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہو سکتا ہے مزید ایسی ہی اچھی ایڈیوکیشنل ویڈیوز کیلئے چینل پر ویزر ضرور کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ